ہیلو فینٹ نمشکہ سشکال دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اولا سکوٹر کے ڈیلیوری کے باتے میں دوستو کافی لمبا انتظار ہمیں فیز کرنا پڑا ہے اس سکوٹر کے لیے ہمیں پتا ہے ڈیمانڈس کی کافی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ میری کال ہسٹری ہے یہ اتنی دفعہ میں نے ان کی کسٹمر کیئر سے بات کی ہے تو ان کی کسٹمر کیئر کے پاس جانکاری کم ہوتی ہے ایپ میں جیسے جانکاری کم ہے ان کے پاس بھی جانکاری لیمیٹیٹ ہوتی ہے آپ کو یہ ایپ میں دکھائیں گے کہ آپ کا سکوٹر ڈسپیچ ہو گیا ہے لیکن کچھ عطا بتا نہیں ہوتا کب وہ ڈسٹریبیشن سینٹر پہنچے گا کب وہ آپ کو ریجسٹریشن پروسیس میں فون آئے گا ایمیل آئے گا کچھ نہیں بتا ہوتا تو یہ ہمارے پاس ڈیلیوری وہیکل آیا ہے کافی اوچا اور چوڑا وہیکل ہے اس میں تین ہمارے سکوٹر آ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ انہوں نے اچھا بنایا ہوا ہے کسٹمائز کیا ہوا ہے یہاں پر تھوڑا سا کرو ہے جس میں ٹیر وغیرہ فس جاتے ہیں اور سکوٹر ہلتا نہیں ہے اس کے بعد یہ سیٹ کے اوپر پیڈنگ وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے ایک کولم رکھا ہوا ہے جسے سکوٹر ہلتا نہیں ہے اپنے جگہ سے تو بات کریں تو یہ میں نے اگست میں بوک کیا تھا سکوٹر پندرہ اگست کو میں نے بوک کیا تھا اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ ٹونٹی تھاؤزن کے لیے آپ کو کہیں گے آپ کو لنک آئے گا تو ایک دوبارہ ان کی جو سائٹ ہے وہ کریش کر گئی تھی تو سولہ ستمبر کو مجھے بیس ہزار کا دینے کا ونڈو اوپر ہوا تھا تو میں نے کیا تھا اس ٹائم پر سولہ سپتمبر دو ہزار اکیس کی میں بات کر رہا ہوں ایکیس جنوری دو ہزار بائیس کو ہمیں فائنل ونڈو کھلنے کو دیکھا ہم نے ملی تو ہم نے وہاں پر پیمنٹ کی تو اس کے بعد یہ میرا وہیکل ڈیلیور ہوا تھا ایک مارچ کو جو تھا مہا شیوراتری کا دن تو اس دن یہ میرا بلیک کلر کا جو وہیکل ہے مجھے ملا ہے وہیکل تو بہت اچھا ہے بڑی اچھی رینج ہے اس کی پکو وغیرہ تو زبردست ہے تو کافی سارے لوگوں کو پینل گیپس ٹوٹے ہوئے پارٹس کافی میجر پرولم آ رہی تھی جیسے سپیکر ہل رہے تھے تو میں نے کافی سارے ویڈیوز دیکھی تھی تو رات کو میں ڈیلیوری لینے کو گیا تھا یہ گھر کے باہر ہی ڈیلیوری ملی ہے گھر میں نہیں ملی کیونکہ ان کا وہیکل تھوڑا سا بڑا تھا تو کہتے تھے کہ تار وغیرہ اوپر سے اڑھ نہ جائے تو میں پاور بینک لے کے گیا تھا اس کی لائٹ کافی اچھی ہے تو میں نے ویڈیوز دیکھی تھی نیٹ پر جہاں لوگوں کو گیا وغیرہ مل رہے ہیں انتارے تورے کا تاروں کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا تو ہم نے ہم نے پاور بینک اینڈ فلیش کے ساتھ چیک کی ہے سب کچھ کہ میجر میجر جو ہم چی چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں پر ٹوٹا نہیں ہے کوئی سکرچز ہو گئرہ تو نہیں ہے اینڈ ایک کلر بھی یہ بلیک تھا تو بلیک کلر میں کافی کم نظر آتا ہے رات کے ٹائم میں کر رہی ہے تو with the grace of god اتنا کوئی میجر ایشو نہیں تھا ویسے ایشو ہی نہیں تھا تو یہ ہم نے پہلے چیک کیا کی ایس ون موڈل ہے کی ایس ون پرو موڈل ہے کیونکہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی کی ایس ون پرو والے کو انہوں نے گلتی سے ایس ون ڈلیور کر دیا تو ہم نے پہلے موڈز دیکھے تو ان کی یہ بات اچھی تھی انہوں نے سکوٹر کو سینیٹیز کیا ہاں کپڑا تھوڑا سا وہ تھوڑا سا رگ ڈیوز کر رہے تھے تو وہ تھوڑا سا کنسرن تھا لیکن کہہ رہے تھے کی پیشے سے بھی سینیٹیز ہو کر آتا ہے اور ہم آپ کو سینیٹیز کر کر دیں گے تو یہ ٹاول ہے جو ہی یوز کر رہے ہیں تو یہ جیٹ پلیک لرہا ہے تو یہ تھوڑا سا سکرچز کے لیے پرون ہوتا ہے جو اس کی fit and finish ہے ویسی اس کی چمک ہے تو ہم نے انڈیکیٹر وغیرہ سب کچھ لا کر دیکھا جو انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ آپ کا چارجر ہے یہ آپ کا سکوٹر گور کرنے کا کپڑا ہے medical kit ہے جو شیشے وغیرتے پیشے دیکھنے والے وہ سارا انہوں نے بتایا اور یہ شیشے بعد میں لگاتے ہیں کیونکہ جو transportation کے ٹائم اگر شیشے ساتھ میں ہوں گے تو ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور دوسرے وغیقل کے ساتھ میں اڑتے ہیں تو brand champion میرا اچھا تھا اچھا بندہ تھا تو انہوں نے مجھے ایک بجے کال گیا تھا ایک وغیقل ڈلیور کر کر اور میرے گھر پر آئے تھے تو اپنی طرح سے انہوں نے پوری پوری کوشش کی کہ ٹائم پر ڈلیور ہو جائے اور ہمارا تو پنجاب میں ہے تو کافی دور پڑتا ہے تو مجھے 31 جنوری کو میسے آئے تھا کہ آپ کا سکوٹر ڈسپیج ہو گیا ہے 18 فروری کو مجھے انشورنس ملا تھا اور اس کے بعد میں کونٹینیوز ان کے ساتھ کونٹیک میں تھا کہ سکوٹر گب آئے گا لیکن کسٹمر گیر کو نہیں بتا تو اس کے بعد ٹیمپریری نمبر ساتھ میں آیا ہے تو اس کے بعد برینڈ جیمپین کہتا تھا کہ اولا جیمپین جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اسسٹ کریں گے ریسٹریشن پروسس کیلئے اور آپ کا پرمنٹ نمبر آئے گا تو ایک پرابلم تھی کہ یہ جو پلیٹس دے رہے ہیں وہ گتے کی ہیں وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ڈیمو دیتے ہیں کی کیسے یوز کرنا ہے سکوٹر کو جو بیٹری کو کیسے چارج کرنا ہے اور موڈ کون کون سے ہیں اور بھی کافی ساری جانکری ہے ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں تو جو بندہ اس کو لے رہا ہے شونگ سے ویسے وہ اتنی ویڈو دیکھ چکا ہوتا ہے نیٹ پہ کی تھوڑا سا جانکری مل جاتی ہے لیکن ہم نے سکوٹر کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کیونکہ ہمارے یہاں پر ٹیسٹ ڈرائیو بھی نہیں اویلیبل تھی لیکن جتنا ہی ریبیو ہم نے چک کیا تھا اس کے گارڈنگ اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد انہوں نے ٹیکس ان وائس انشورنس وغیرہ اور اس کے بعد چارجر کا بل اور سب کچھ دیا ہے تو یہ ڈاکومنٹیشن پوری کر دیا ہے انہوں نے اولا نے سکوٹر تو اچھا بنایا ہے لیکن تھوڑی ایکزیکوشن میں پرولم آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے تھرڈ پارٹی کو کونٹیک کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا دیلے ہوتا ہوتا کافی دیلے ہو جاتا ہے کیونکہ ملٹیپل بندے انوال ہے ریجیشن پروسیس کے لیے کوئی اور بندے ہیں ڈلیوری کے لیے اور بندے ہیں جو وہیکل کو کو لے کے آتے ہیں فیکٹری سے وہ اور بندے ہیں تو ہم نے لائٹس کا بھی ڈیمو لیا ہے کی لائٹس کیسے جلتی ہیں تو سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں تو دوستو پرولم آتی ہے یوں نے نہیں چلایا کیونکہ ہم لوگ سکوٹر جوپیٹر ایکٹیو میں جیادہ چلانے میں تھوڑے سے اب تک ہو چکے ہیں ہیپچول تو اس کو چلانے میں تھوڑا سا ابھی ابھی لگتا ہے بٹ اس چینل پر میں آپ کو سب بھی چیچے بتاؤں گا جو ہمیں عام کومن مین کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں سکرچیز وغیرہ نمبر پر چینج کرنی اور کئی فیچر تو اس چینل پر آپ بنی رہیے ہاں ہم اچھے چی باتیں کریں گے سکوٹر کے بارے میں کوئی پرولم آ رہی ہے وہ ڈسکس کریں گے کیسے اس کو سولف کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ابھی ریولیوشن کو سٹارٹ کیا ہے اور ہمارے چینل کے ساتھ جرور جھوڑیں باقی پیٹرول وہیکل کے بارے میں بھی موڈیفکیشن ہم کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سکوٹر کے بھی موڈیفکیشن کریں گے اس کو اچھا اچھا بنائیں گے ہاں اس میں کوئی ایکسٹرنل اسیسوری نہیں لگ سکتی جیسے لائٹس وغیرہ کیونکہ بیٹری تھوڑے سی سینسٹیف ہوتی ہے تو بگر جتنا ہو سکتا اس میں اچھا بنائیں کی کوشش کریں گے تو جب آپ کو بھی سکوٹر ملے تو آپ بھی تھوڑھو اس کو انسپیک کیجئے گا کیونکہ رات کے ٹائم آپ کی اکو سے ویسے کچھ ہوڑ سکتا ہے تو چینل پر نئے ہے تو سسکرائب کرنا مط بولے گا تینکیو ویری مچ